ہم سٹوڈنٹس گھریلو خواتین اور ایسے لوگ جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ان سب کے لیے لاہور میں ایک سیشن کر رہے ہیں دسکاور یور ٹیلنٹ آپ اس سیشن کا حصہ بن کے اپنا ٹیلنٹ دسکاور کر سکتے ہیں ہمارا سپین کا اگلا ٹور جولائی اور فرانس اور سوٹسلینٹ کا گروپ اگست میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں میرے ایک دوست ہے اسلامباد میں وہ انپڑ آدمی ہے زندگی میں کبھی سکول نہیں گئے اور مزدوری کرنے کے لیے جرمنی چلے گئے تھے وہاں پہ وہ عام چھوٹی جابز کرتے رہے اور چار پانچ سال وہ جرمنی میں رہ کے انہوں نے کچھ پیسے کمائے جو اس وقت ان کا کہنا تھا کہ صرف تین لاکھ روپے بنتے تھے پاکستانی اور وہ پیسے کمانے کے بعد انہوں نے نیشنلٹی چھوڑی جرمنی کے اور پاکستان آگئے اب پاکستان میں کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے نہیں جا وہ کرنی سکتے تھے اور کوئی کام ان کو آتا بھی نہیں تھا کوئی کام بھی انہوں نے کوئی نہیں سیکھا تھا تو چانک ان کے ذہن میں آیا کہ مجھے کاروبار کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک سینیٹری کی دکان کھول لی پائپس کی وہ پائپ بیچتے تھے ہر قسم کا پائپ چھوٹا بڑا اور لوہے کا جستی لوہے کا پلاسٹک کا ہر قسم کے پائپس وہ بیچتے تھے تو انہوں نے جب دکان کھولی تو وہ دکان ان کی چل پڑی اب بڑا سمپل سا میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں کہ بندہ جس کی نسلوں میں کسی شخص نے کاروبار نہیں کیا اور وہ ہے بھی انپار اصاب بھی پوری طرح نہیں کر سکتا اور اسے وہ کام آتا بھی نہیں ہے تو وہ ایک ایسے کام میں پڑ گیا شخص جس کے بارے میں اس کو کچھ پتا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کی دکان چلتے 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 بہت بڑی کمپنی بن گئے اور انہوں نے اربوں روپے کمائے اس میں تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے بھائی جان کہ آپ کو کچھ کام آتا نہیں تھا آپ کو آج بھی پائپوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور جو آپ نے اس کے بعد اتنے کاروبار کو ایکسپینڈ کیا آپ کو حساب کرنا بھی نہیں آتا آپ نے مینجر رکھے ہوئے ہیں جو کیلکولیشنز کرتے ہیں اور بینکوں میں آپ کے پیسے جمع کرواتا اور بینکوں سے آپ کے پیسے نکلواتے ہیں تو یہ آپ نے کر کیسے لیا آپ کا کاروبار چل کیسے گیا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتے تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب یہاں آیا اور آنے کے بعد جب میں نے بزنس کا سروے کرنا شروع کیا تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ آج کل یہ جو پائپس ہیں ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے اس میں بڑا مارجن ہے تو تم یہ کاروبار کر دو تو میرے دل کو لگا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اسے پوچھا کہ پائپ کہاں سے ملتے ہیں تو اس نے بتا دیا ہے کہ فلان جگہ سے ملتے ہیں میں نے کہا ان کے قریدار کون سے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ یتنے سینٹی ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کے گھروں میں پلمبرز پلمنگ کا کام کرتے ہیں وہ اس کے گاہک ہوتے ہیں تو ہر شخص میں ہر گھر کے اندر پلمنگ ہوتی ہے ہر نیا گھر جو انہوں نے اس کے اندر پائپ ڈلتے ہیں لہذا لوگوں کے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو کہنے لگے میں نے اس کے بعد سروے کرنا شروع کر دیا تو میں نے ایک مارکیٹ پسند کی اور وہ مارکیٹ پر لمبی تھے ایک کلومیٹر لمبی مارکیٹ یعنی اس سائٹ سے شروع ہوتی تھی اس سائٹ پر وہ ختم ہوتی تھی کہلے گے میں نے جو سروے کیا پوری مارکیٹ کا تو مجھے وہاں پہ ایک چیز ایک حیران کن چیز ملے میں نے دیکھا کہ اس پوری مارکیٹ میں ایک بھی شخص ایمان دار ہیں سارے لوگ بھی ایمان ہیں یعنی ہر شخص کا ریٹ دوسرے سے مختلف ہے ہر شخص کے بارے میں کمپلین ہے کہ یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور ہر شخص جو ہے وہ روز لوگوں کی جیبیں کاٹ کے کھر جاتا ہے تو میرے ذہن میں آئیڈی آیا کہ اس پوری مارکیٹ میں صرف ایک چیز کا کاروبار ہو سکتا ہے اور اس چیز کا نام ہے ایمان داری لہذا اگر میں اس بے ایمانوں کی اس گلی میں بے ایمانوں کی اس مارکیٹ میں اگر ایمان داری کی ایک دکان کھول لو تو مجھے کوئی شخص بیٹ نہیں کر سکتا تو اس نے کہا جعوید میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک چھوٹی سی دکان لی اور دکان لینے کے بعد میں نے وہاں پہ ایک ایمان داری کی دکان کھول دی میں جتنے میں پائپ لاتا تھا میں سب لوگوں بتا دیتا تھا کہ یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے اور ساتھ ان کو یہ بتاتا تھا کہ میرا اتنا مارجن ہے جو میں نے آپ کے کسی کو نہیں چھوڑنا اور ساتھ ہی میں کسی سے کوئی کمیشن نہیں لیتا تھا اور جب وہ پائپ واپس بھی کرنے کے لیے آتے تھے تو میں اسی قیمت پہ جس قیمت پہ انہوں نے مجھ سے خریدہ ہوتا تھا میں ان کو واپس کر دیتا تھا لہذا یہ ایمان داری تھی جس کی وجہ سے میری دکان دن دگنی اور راج چوگنی ترقی کرتی چلے گی اور انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا ایک عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پوری مارکیٹ کے اندر کسی بھی شخص کو پائپ شاہی ہوتا ہے تو وہ اپنی دکان سے نہیں لیتا میری دکان سے لیتا ہے یہ ہے میری کریڈیبلیٹی میں نے یہ واقعہ سننے کے بعد محسوس کیا کہ ایمان داری واقعی ایک بیس پالیسی ہوتے ہیں Honesty is the best policy یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کاروبار ہوتا ہے کہ آپ بے ایمانوں کے شہر میں ایک ایمان داری کی دکان کھولنا ہے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ دھئی بھلے بھی بیچیں گے تو آپ اس سے بھی عرپتی ہو جائیں گے یہ کون لوگ ہیں جو چاولوں کو کاروبار کرتے ہیں جیسے عام سے چاول پکا کے سادے سے چاول پکا کے وہ مارکٹ میں لے آتے ہیں اور عرپتی ہو جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو دال بیچ کے کروڑوں عربوں روپے کما لیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو سبزی بھات وغیرہ بیچ کے بھی کروڑ پتی ہو جاتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو چپلیں بیچتے ہیں اور اس سے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو سستا سا کپڑا مارکٹ میں لے کے آتے ہیں اور اس سے بھی کروڑ پتی ہو جاتی ہے آپ یقین کریں کہ یہ اماندار لوگ ہیں امانداری کی جب بھی دکان کھلے گی کبھی وہ بند نہیں ہوگی آپ کر کے دیکھیں آپ آپ بھی حیران رہ جائیں گے میرے اس دوست کی طرح آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ نے یقیناً یہ ویڈیو پسند بھی کی ہوگی یہ ویڈیو ہمارے کورس ڈسکوری اور ٹیلنٹ کا حصہ ہے آپ یہ کورس آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں